بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کے سامنے ایک قسم پارے کا خلاصہ اور تفسیر پیش کروں گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتلو ما اوحیئے الیک من الكتاب و اقمی الصلاح ان الصلاة تنہان الفحشائی والمنکر اس پارے کے ابتداء میں اہل کتاب سے مجادلہ کا بحث مباحثہ کا طریقہ بیان کیا گیا لا تجادل اہل الكتاب الا باللتی احسن کہ اندہ طریقے سے ان سے بحث کرو اور ان سے کہو کہ ہمارے اور تمہارے دنمیان جو چیزیں مشترک ہیں ان کی طرف آ جاؤ وہ کیا ہے ہمارا الہ بھی ایک ہی ہے اور تمہارا الہ بھی ایک ہے انہی زبان سے تو تم بھی یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ایک خدا ہے تو اسی دعویٰ پر قائم رہو اور اللہ کی علوہیت کے قائل ہو جاؤ اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ قرآن مجید موجزہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے لکھنا پڑنا نہیں جانتے تھے پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکیر نئی کھیچی ہے علف کی اور باقی تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا بڑا قرآن وہ ایک دم پیش کر دیں لوگوں کے سامنے تو یہ خود قرآن مجید کے موجزے ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے یہ لوگ اشکال کہا کرتے تھے لولا انزل علیہ آیات امی ربی کہ نشانیاں نازل کیوں نہیں ہوتی موجزات کیوں نہیں دکھاتے تو بتایا گیا کہ سب سے بڑی دلیل ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی اور موجزہ ہے انہا انزل علیہ کل کتاب کہ یہ جو کتاب ہم نے آپ پر نازل کی ہے یہ خود ایک بہت بڑا موجزہ ہے اس کے مزامین اور اس کی آیات اور سورہ انکبوت کا چونکہ اس پارے کی ابتدا میں اختتام ہے تو اس میں اللہ تعالی نے ایک اصول اور ذابطہ بیان کی آخر میں والذین جاہدو فینا لنہ دی انہم سبولنا کہ جو لوگ ہمارے راستے میں محنت کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں دین کے لیے ہم ان کے لیے اپنے راستوں کو کھولتے چلے جاتے ہیں تو آپ دین پر جب آئیں گے ابتدا میں آپ کو مشکلات ہوں گی لیکن اللہ تعالی آپ کو کسینے میں کو کھول دیں گے اسلام کے لیے اور ہدایت کے راستے کو آپ کے لیے آسان بناتے چلے جائیں گے اس کے بعد سورہ روم ہے سورہ روم کا ایک شان نزول ہے کہ اہل روم کو اہل فارس سے شکست ہو گئی تھی اہل فارس وہ مشرک تھے اہل کتاب نہیں تھے کسی پیغمبروں کی دعوت کو نہیں مانتے تھے اور رومی اگرچہ غیر مسلم تھے مگر اہل کتاب تھے انبیاء کے وجود پر اور تقدیر پر اور جو اسلام کے بیسک عقائد ہیں اس میں بہت سارے عقائد پر ایمان رکھتے تھے تو جب رومیوں کو شکست ہوئی ہے تو مشرکین مکہ خوش ہوئے اور اس سے یہ شگون لیا گیا کہ اللہ تعالی یا جو اس کائنات کو بنانے والا ہے وہ مشرکوں کے ساتھ ہے وہ اہل کتاب کے ساتھ نہیں ہے تو اس سے یہ شگون لیا گیا کہ مسلمانوں کو بھی شکستیں ہوں گی مسلمان بھی جو ہے وہ پستی کی طرف جائیں گے تو اللہ تعالی نے یہ آیات نازل کی غلبت الروم فی عدل الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بزعی سنین کہ ان قریب رومیوں کو فتح ہو جائے گی اور یہ اس بات کی ایک اچھی علامت ہوگی کہ اللہ تعالی ان لوگوں کے ساتھ ہے جو پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں تو اس سے فرمایا کہ بنصر اللہ اللہ تعالی کی مدد سے ایسا ہوگا اور یفرح المومنون جب مومنون کو پتا چلے گا کہ رومیوں کو فتح ہوئی ہے تو مومنین اس سے خوش ہوں گے اس سے پتا چلتا ہے کہ اسلام اہل کتاب کے زیادہ قریب ہے اور جو لوگ اہل کتاب نہیں ہیں اور انبیاء کے وجود پر ایمان نہیں رکھتے اسلام ان سے دور ہے اس میں سورہ روم میں اللہ تعالی نے اپنی نشانیاں بھی بیان کی ہیں اس نے تمہیں مٹی سے بنایا اور پھر پانی کے قطرے میں تبدیل کیا اور تم انسان بن کے زمین میں گھومتے پھرتے ہو تمہاری جنس کے جوڑے پیدا کیے اس نے تمہیں ان سے سکون حاصل ہوتا ہے اور اس اللہ نے تمہارے لئے خلق السماوات والارد اس کی نشانیاں ہیں آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں منامکم باللیلی والنہار دن اور رات میں تم نیند لیتے ہو یہ نین اللہ کی ایک بہت بڑی قدرت ہے اور اس کی ایک بہت بڑی نعمت ہے آسمان سے پانی برسانا اور اس سے ترہ ترہ کے نباتات پیدا کرنا اِنَّ فِي دَالِكَ لَا آیَاتِ لِقَوْمِ يَاقِلُونَ اقل والوں کے لیے اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں اسی صورت میں اللہ تعالی نے مشرقین کی مذہب ہے اس کے باطل ہونے کو ایک مثال سے سمجھایا ہے وَرَوَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ حَلَّكُمْ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَقَاءَ فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَا مشرقین یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کو بھی اختیارات دے رکھیں ہمارے جو جھوٹے خدا ہیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم اپنے غلاموں کو اپنے ساتھ پروپرٹی میں جائداد میں اور ملکیت میں شریک نہیں کرتے حالانکہ ان غلاموں کی جو تمہارے ساتھ رشتہ ہے ہمارا تو ان جھوٹے معبودوں کے ساتھ وہ رشتہ بھی نہیں ہے تو تم انسان ہو کے اپنے غلاموں کو اپنے ساتھ پروپرٹی میں اور اختیارات میں شریک نہیں کرتے تو ہم اس مخلوق کو کیسے اپنے ساتھ اختیارات میں شریک کریں گے جبکہ یہ مخلوق تو تمہارے غلاموں کی نسبت بھی ہمارے لئے اس سے بھی زیادہ کم تر ہے تو تم جب شریک نہیں کرتے تو ہم ان کو کیسے اختیارات میں اپنے ساتھ شریک کریں گے یہ کیسی باتیں ہیں جو تم کرتے ہو اور کیسے جھوٹے دعوے ہیں جو تم کرتے ہو اسی میں اللہ تعالی نے بتایا کہ اسلام دین فطرت ہے فطرت اللہ اللہ فطر الناس علیہ اسلام انسان کی فطرت ہی کا دوسرا نام ہے جس پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا لہذا اگر آپ اسلام سے ہٹیں گے تو صرف اسلام نہیں وہ نیچر سے ہٹ جائیں گے آپ اور ظاہر ہے نیچر سے ہٹنے کی سزا بہت بھیانک ہوتی ہے دنیا بھی تباہ اور آخرت بھی تباہ اور اللہ نے بتایا ظاہر الفساد فی البری والبہر فرمائے کہ زمین میں اور سمندروں میں اور خشکی میں انسان کی بدعمالیوں کی وجہ سے فساد پیدا ہو رہا ہے اور اللہ نے بارش کی مثال دی کہ ہم تم مایوسی کے بعد جب آسمان سے پانی برساتے ہیں تو کیسے زمین سے لہلہاتی فصلیں پیدا ہوتی ہیں فَنظُرْ إِلَىٰ آثَارِ رَحْمَةِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا جو مٹی اور گوبر کے ملاب سے پانی کے ذریعے ترہ ترہ کی فصلیں پیدا کر سکتا ہے تو اندالی کا لمحی الموتہ وہی رب انسان کو مرنے کے بعد اور بوسیدہ ہڈیاں ہو جانے کے بعد دوبارہ انسان بنا کے کھڑا بھی کر سکتا ہے اس کے بعد سورہ لقمان ہے سورہ لقمان کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں حضرت لقمان علیہ السلام نے جو اپنی بیٹے کو نصیحتیں کی چھوٹے بیٹے کو بہت پیارے انداز میں ان نصیحتوں کو اللہ نے ذکر کیا اور اسی میں اللہ نے بتایا کہ ہم نے انسان کو وسید کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے خصوصاً ماں کے کیا بڑا مجاہدہ ہے تکلیفوں کے ساتھ وہ بچے کو پیٹ میں اٹھاتی ہے اور تکلیفوں کے ساتھ جنتی ہے اور بہت طویل عرصے تک اپنے بچے کی خدمت کرتی ہے اس لئے اللہ نے فرمایا کہ انشکر لی والی والدائی کہ میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو لقمان علیہ السلام کی نصیحتوں میں یہ بھی بتایا کہ کہ تم رات کی تنہائیوں میں یا کہیں بھی چھپ کے چٹانوں میں بیٹھ کے بھی کوئی گناہ یا نیکی کا کام کرو گے یا تی بھی اللہ قیامت میں اللہ اس کو لے آئے گا اور لقمان علیہ السلام نے سب سے پہلے یہ بتایا کہ لا تشرک باللہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے تو ہمیں بھی چاہیے اپنی اولادوں کو ان چیزوں کی ہم وسیعت اور نصیحت کیا کریں اور یہ بھی بتایا بیٹا نماز میں قائم کرنا اور اچھائی کو معاشرے میں فروغ دینے کی کوشش کرنا برائی سے رکھنے کی کوشش کرنا اور جب اچھائی کو فروغ دینے کی کوشش کرو گے تو رکاوٹیں آئیں گی ان رکاوٹوں پہ سبر کرنا ہے تکبر نہیں کرنا اور اپنی آواز کو پس رکھنا ہے جب نورمل کسی سے بات کی جائے تو آواز پس تو چیخنا چلانا یہ اچھا کام نہیں ہے سب سے بری آواز یہ گدھے کی آواز ہوتی ہے اسی وجہ سے کہ وہ بہت زیادہ زور سے چیختا ہے اور اس سورت کے آخر میں اللہ نے بتایا یا یوہناس تقو ربکم لوگو اپنے رب سے ڈرو شیعہ ایک دن آنے والا ہے نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا اس دن سے ڈرو اور اس دن کی پہلے سے عمال اپنے درست کرنے کی کوشش کرو اس کے بعد سورہ سردہ ہے سورہ سردہ میں اللہ تعالیٰ نے شروع میں مشرقین کے اس قول کا ذکر کیا ہم تو زمین میں ہڈیاں اور بوسیدہ ہو کے بالکل مٹی میں تحلیل ہو جاتے ہیں تو کون دوبارہ زندہ کرے گا تو بتایا گیا کہ وہی رب دوبارہ زندہ کرے گا جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا یہ مشرقین کے حوال تھے اور جو ایمان والے ہیں اللہ ان کے حوال بیان کرتے ہیں فرمائی یہ تو اعتراضات میں لگے ہوئے ہیں لیکن بہت سے نیک لوگ ایسے ہیں کہ رات کو ان کے پہلو بستروں سے جدہ ہو جاتے ہیں اور وہ جنت کی لالش میں اور جہنم کی خوف سے اپنے رب کو پکارتے ہیں کسی نفس کو خبر نہیں ہے کہ ہم نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیسا سامان چھپا کے رکھا ہوا ہے سورہ سردہ کے بعد سورہ احضاب ہے سورہ احضاب میں حزب کہتے ہیں لشکر کو اور احضاب لشکروں کو کہتے ہیں کیونکہ غزبہ خندق میں بہت سارے لشکر مل کے مدینہ پہ حملہ کر رہے تھے اس مناظبت سے سورہ کا نام سورہ احضاب رکھا گیا اور اس میں اس کا تذکرہ ہے سورہ احضاب کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ مشرقین کا ایک نظریہ تھا کہ جو بہت ذہین ہوتا ہے اس کے سینے میں دو دل ہوتے ہیں تو اللہ نے بتایا مَا جَعَنَ اللَّهُ لِي رَجُلِ مِن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِي اللہ نے سینے میں دو دل نہیں پیدا کیے اور یہ بھی بتایا کہ تم اپنی بیویوں کو جو ماں کہہ کے اپنے اوپر حرام کہہ کر لیتے ہو تو جو تمہاری حقیقی ماں ہیں وہی تمہاری ماں ہیں تمہاری بیوی ہیں تمہاری ماں نہیں ہیں اور یہ بھی بتایا کہ تم جن لڑکوں کو اپنا مو بولا بیٹا بنا لیتے ہو تو وہ حقیقی بیٹے نہیں بنتے وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ جو مو بولے بیٹے ہیں وہ حقیقی بیٹے نہیں بنتے لہذا ان پر حقیقی بیٹوں کے حکام جاری مت کیا کرو اور اسی میں اللہ نے یہ بھی بتایا کہ عرب کی ایک رسم تھی کہ وہ مو بولے بیٹے کی بیوی کو جب طلاق ہوتی تھی تو اس سے نکاح نہیں کرتے تھے اس کو بہو سمجھتے تھے تو اس زمانے جہلیت کی رسم کا قلعہ قمع کیا گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ کے مو بولے بیٹے زید نے جو اپنی بیوی کو طلاق دی ہے تو آپ ان کی طلاقی آفتہ بیوی سے نکاح کر سکتے ہیں اس لیے کہ وہ آپ کے حقیقی بہو نہیں ہیں اور جو حقیقی بہو نہیں ہوتی اس پر بہوالے حکامات جاری نہیں ہوتے اور اس میں بتایا گیا کہ آپ عرب سے نہ ڈنیں کیونکہ انبیاء صرف اللہ ہی سے ڈرتے ہیں لہذا جب اللہ آپ کو حکم دے رہا ہے تو آپ کو ان سے نکاح کرنا پڑے گا اسی صورت میں اللہ تعالی نے غزبہ خندق کا ذکر کیا اور بتائے کہ ایمان والو اللہ کی نعمت کو یاد کرو جب کیسے لشکروں نے مل کے تم پر حملہ کیا اور اللہ نے ہواوں کو چلا کے ان کے خیمیں اکھار دئیے اور منافقین کی برائی بیان کی گئی ہے کہ کیونکہ جنگ بہت شدید تھی تو منافقین کیسے گھروں میں بہانے کر کے پیچھے بیٹھ گئے اور موت سے بھاگ گئے ان کو ڈرائیا گیا تم موت سے اور قتل سے ڈر کے بھاگو گے تو تم بھاگ نہیں سکتے موت کا ایک میں متعین ہے اور اس میں موت آ کر رہے گی اور بتایا گیا کہ جب جہاد کی آیتیں نازل ہوتی ہیں یا کوئی خبر ملتی ہے کہ کوئی لشکر حملہ کرنے والا ہے تو ان کی آنکھیں کیسے چکرانے لگتی ہیں موت کے خوف سے فرمائیں کہ تمہارے لئے نبی کے زندگی میں نمونہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے میدان جنگ میں جا رہے ہیں اور اپنی قربانیاں پیش کر رہے ہیں اور آپ کے ساتھی کیسے ان کی دبا کر رہے ہیں تو اس کو تمہیں فالو کرنا چاہیے اور ساتھ ساتھ اللہ نے صحابہ کی تاریخ بھی کی مِنَ الْمُؤْمِنِيَ رِجَالُ فرمائے یہ تو منافقین ہیں جو پیچھے بھاگ رہے ہیں لیکن بہت سے مومینین ایسے ہیں کہ انہوں نے اللہ سے نظر مانی تھی منت مانی تھی کہ اللہ نے ہمیں دوبارہ جنگ کا موقع دیا تو ہم بہت کچھ کر کے دکھائیں گے فرمایا کہ بہت سے مومینین ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے اہد کیا اس اہد کو اس جنگ میں پورا کر کے دکھایا ہے فَمِنْهُمْ مَنْقَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْتَظِرُ کچھ نے تو اپنی نظر کو پوری کر لیا اور کچھ انتظار میں ہیں وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلَا وہ اپنے قول سے پیچھے نہیں ہٹے یہ سورت کا کچھ خلاصہ تھا اور آخر میں ایک اہم بات کہ اللہ کے نبی نے اپنی زوجہ کو یہ سورت میں حکم دیا اللہ کے حکم پر اللہ نے فرمایا کہ اپنی اوزواج سے کہہ دیجئے کہ تم میرے ساتھ اسی غربت میں گزارہ کرتی ہو تو رہنا پڑے گا وَإِنْكُنْتُنَّا تُرِدْنَا الْحَيَاةَ دُنِيَا وَزِينَةَ اگر تمہیں دنیا کی دولت اور زینہ چاہیے فَتَعَلَيْنَا اُمَتِّعْكُنَّا وَاُسَرْرِحْكُنَّا سَرَحَنْ جَمِيلًا تو آؤ میں تمہیں کچھ سامان وغیرہ دے کے رخصت کرتا ہوں تم جہاں چاہیے نکاح کرو پیغمبر کی معیت میں اگر رہنا ہے پیغمبر کی زوجہ اگر تم بن کے تم کو رہنا ہے تو اسی فاقہ کشیبے تمہیں گزارہ کرنا پڑے گا اور اس کے بدلے میں تمہیں آخرت ملے گی اللہ تعالی سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا اللہ تعالی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَاؤُ